ودائیاً إلى اللہ بِإذنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيمًا محمد وآل محمد نماز گزاران عزیز انسان کیسے اپنی زندگی میں سکون اور آرامش پیدا کر سکتا ہے اس پر گفتگو ہو رہی ہے کل دو راستے ہم نے بیان کیے تھے ایک اللہ کے اوپر بھروسہ اگر انسان زیادہ سے زیادہ خدا پر بھروسہ اور خدا پر اعتماد جتاتا ہے تو اس کے لئے ایک سکون کا سبب ہے اور ایک ذکرِ پروردگار اور یادِ الٰہی جتنا خدا کی یاد میں اپنے آپ کو مشغول کر دیتا ہے وہ اتنا ہی سکون اور چین حاصل کر لیتا ہے اگلے مرحلے میں انشاءاللہ بیان کریں گے تیسرا راستہ یا تیسرا ذریعہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی میں سکون اور آرامش پیدا کر سکتے ہیں وہ ہے قناعت قناعت اگر میں دوسرے سالے الفاظ میں بچوں کو سمجھانے کیلئے کہوں تو حرص اور تمہ نہ رکھنا حرص جسے ہم لالچ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں انسان اگر زندگی میں اس سے اپنے دامن کو بچا لے حرص اور تمہ کا شکار نہ ہو اس میں مبتلا نہ ہو تو بھی انسان سکون کی زندگی گزار سکتا ہے خدا نخواستہ اگر حرص جیسی بیماری انسان کے اوپر غالب آگئی تو شروع میں تو یہی کہتا ہے پروردگار مجھے سر چھپانے کے لیے ایک جھونپڑی دیں دے جب اس کا انتظام ہو جائے گا تو یہ کیا ہوگا اس سے تو کچھ نہیں ہوگا مجھے اور اس سے بڑا گھر دے دے جب وہ بھی اسے مل جائے گا تو بجائے اس کے کہ وہ شکر ادا کرے پھر اور اس سے بھی زیادہ مانگنے لگے گا ہے نا تو کبھی اس کی حرص ختم ہونے والی نہیں ہے لیکن اگر قنات اس کے پاس ہو تو قنات کی اصلی تعریف یہ ہے کہ خدا نے جس حالت میں رکھا ہے اس حالت پر ہم راضی ہیں اس کا نام قنات ہے صحیح اللہ نے ہمیں کچھ مادیات سے محروم کیا ہے لیکن مانویات کو ہمارے حوالے کیا ہے یہی ہمارے لئے بہت بڑی بات ہے چنانچہ ایک لطیفے کی شکل میں ہے لیکن ظاہراً حقیقت سے بھی خالی نہیں ہے کسی ایک گاؤں میں ایک دہات میں ایک بوڑھیا رہتی تھی اس کی پوری زندگی کا سرمایہ اس کا ایک سونے کا نکلس تھا ایک ہار سونے کا اب پتہ نہیں قیمتی رہا ہوگا یا نہیں رہا ہوگا وہ ہار اس سے کھو جاتا ہے گم ہو جاتا ہے تو وہ جگہ جگہ روتی ہوئی سر پیٹی ہوئی گھومتی ہے کہ ہائے میری پوری زندگی کا سرمایہ لٹ گیا تو اب ہر جگہ ظاہر سی بات ہے کہ کچھ اچھے لوگ ہوتے ہی ہیں تو کچھ لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا بوڑھیا بات کیا ہے کہا کہ پوری زندگی کا ایک ہی سرمایہ میرا تھا وہ بھی اب کھو چکا ہے اس لئے میں بہت پریشار ہوں تو کچھ لوگوں نے کہا وہ کس قیمت کا تھا کتنا وزنی تھا تو بوڑھیا نے ایک قیمت بتائی کچھ وزن بتایا تو لوگوں نے کہا چلو ہم آپس میں اکھٹا ہو کر اس بوڑھیا کی مدد کر دیتے ہیں کہ یہ بوڑھیا تو اب پیر لٹکا چکی ہے قبر کی طرف آخری خواہش ہے کیا پتا کیا ہوگا تو سب لوگوں نے جب مل کر اسی قیمت کا اسی وزن کا اسے ہار دلا دیا تو اور اس کا رونا بڑھ گیا اب تو مل گیا نا ہار خاموش ہو جانا چاہیے تھا نکلس تو اس کا مل گیا اسی قیمت کا لیکن وہ اور زیادہ رونے لگی جب پھر لوگوں نے کہا کوئی اور پریشانی آگئی ہوگی پھر اچھے لوگ آگے بڑھے اور کہا اب کیا بات ہے اسی قیمت کا اسی وزن کا ہار تو ہم نے آپ کو دلا دیا تھا پھر گریہ کیوں کر رہے ہیں کہا اس لئے نہیں رو رہی ہوں کہ آپ نے مجھے ہار دلا دیا جو کھو گیا وہ بھی مل گیا ہوتا تو دو ہار میرے پاس ہو جاتے ہیں دو نکلس میرے پاس ہو جاتے ہیں تو یہ بہرحال ہرس اور تمہ ہے جو انسان سے سکون کو چھین لیتا ہے تو اس کے مقابلے میں بہترین ذریعہ قناعت ہے اللہ نے جس حالت پر ہمیں رکھا ہے اسی حالت پر ہم راضی چلو اللہ نے ہمیں مال نہیں دیا ہے لیکن بہترین صحت ہمیں دیا ہے تندرستی ہمیں دیا ہے ہم صحت مند ہیں اچھا کھاتے ہیں اچھی نین سوتے ہیں یہی ہمارے لئے بہت ہے ورنہ کتنے ایسے مالدار ہوں گے جو بغیر ٹیبلیٹ کھائے ہوئے انہیں نین نہیں آتی ہے ان سے سکون چھن چکا ہے صحیح تو قناعت یعنی خدا جس حالت پر رکھا ہے اسی حالت پر راضی ہو جانا یہ خود انسان کے لئے بہت بڑے سکون کا سبب ہے ایک اور ذریعہ جو سکون اور آرامش کا ہے اسے تسلیم کہا جاتا ہے تسلیم یعنی اپنے امور کو اللہ کے حوالے کر دینا ہماری زندگی کے امور کو اچھا میں اسے مثال اگر دوں تو قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا ہے دعا کا صحیح خداوند عالم نے خود یہ کہا ہے کہ تم مجھے پکارو ادعونی استجب لکم تم مجھے پکارو تو میں تمہارا جواب دوں گا تم دعا کروگے تو میں قبول کروں گا دعا بہرحال تو اس کا مطلب ہرگیز بھی یہ نہیں ہے کہ انسان کچھ دن دعا کرے اور دعا قبول نہیں ہوئی تو پھر دعا کرنا ہی چھوڑ دے ایسا ہرگیز بھی نہیں ہے کیوں اس لئے کہ ہماری ذمہ داری تسلیم ہے صرف ہم راضی ہو جائیں صحیح یہ ہی ہمارا کام ہے ہاں خدا نے کہا ہے کہ دعا کرو تو ہم دعا کر رہے ہیں اہلِ بیت نے سفارش کی ہے کہ دعا کرو تو ہم دعا کر رہے ہیں اگر قبول نہیں ہو رہی ہے تو یہ ہمارا تصور ہونا چاہیے کہ ضرور اس میں کوئی حکمت ہے میں نے تو یہ طلب کیا ہے میں تو یہ مانگ رہا ہوں لیکن خدا میرا خالق ہے تو وہ جانتا ہے کہ میرے لئے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے میں دعا کر بھی رہا ہوں تو بہت پہلے شاید کبھی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ بہرحال دعا کرنا ہمارا کام ہے اگر یہاں پر قبول نہیں ہو رہی ہے دعا تو آخرت میں ہمارے لئے وہ زخیرہ ہو رہی ہے اس کی مثال یہ کہ فرض کریں آپ بلکل کھیتی باڑی سے اور زراعت سے واقف نہیں ہیں آپ ایک اچھے کھیت میں ایک جان پہچان کے آدمی کے ساتھ گئے اور جیسے ہی آپ کھیت میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ بہترین مثلاً ٹیمارٹر لگے ہوئے ہیں بہترین سیب لگے ہوئے ہیں آپ نے شکریہ آدھا کیا پرورجگار کا کہ اللہ کا لاک لاک شکر کہ اللہ نے ہمارے دوست کو اتنا بہترین کھیت دیا کہ بہترین پھل ہیں کچھ اور آگے بڑے اور اس نے کہا کہ یہاں آلو کا درخت ہے یہ آلو کا باغ ہے تو جب اس نے دیکھا کہ آلو کا باغ ہے تو پورا کھیت اس نے دیکھ لیا لیکن کہیں پر بھی اسے آلو نظر نہیں آیا تو وہ پریشان ہوا شرمندہ ہوا کیوں شرمندہ ہوا افسوس تھوڑا صبر کرو کہا کیا بات ہے کہا صبر اس لیے کہ تم نے کہا کہ یہ آلو کا کھیت ہے ایک بھی آلو دکھائی نہیں دیتا تو کسان نے کہا لگتا ہے کہ آپ کو کھیتی سے آشنائی نہیں ہے ہے نا آلو درخت کے اوپر نہیں بلکہ زمین کے اندر رہتا ہے یعنی جو فصل آپ نے دیکھا ٹیمارٹر کی اس سے زیادہ فصل بہتر یہ آلو کی ہے ٹیمارٹر کیڑے نقصان پہنچاتے ہیں دوسری مخلوقات اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن آلو اور زیادہ سیف ہیں زمین کے اندر ہیں ہے نا تب اس نے کہا اچھا بات ایسی ہے تب اس نے ایک چیز محسوس کیا کہ بہرحال فصل اگانا ہمارا کام ہے کچھ ایسے فروٹ اور ایسے پھل یا پھر ایسی ترکاری سبزی ہوگی کہ جو ظاہری طور پر ہمیں دکھائی دیتی ہے کچھ ایسی سبزی جو زمین کے اندر ہے تو ہمارا کام بھی دعا کرنا ہے کچھ دعائیں دنیا ہی میں ظاہر ہو جاتی ہمارے لیے کچھ دعائیں آخرت کے لیے زخیرہ ہو جاتی ہیں تو تسلیم ہماری ذمہ داری ہے یعنی ہمارے اپنے امور کو اللہ کے حوالے کر دینا کیوں ہے؟ اس لیے کہ بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اسے اچھا دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن خدا وہ ہمارے حق میں اسے بھلا نہیں سمجھتا اسے اچھا نہیں جانتا مثال کے طور پر ہم بڑی مشکل سے ایک بس کا ٹکٹ خریدتے ہیں ہزار روپیہ دو ہزار روپیہ دے کے لیکن اچانک ایسا ہوتا ہے کہ بس ہم سے چھوڑ جاتی ہے بس نکل جاتی ہے تو ہم بہت افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ اوہ کیا کیا جائے ہمارے ایک ہزار کا دو ہزار کا نقصان ہو گیا کتنا مشکل سے میں نے کچھ ہی دیر میں ہمیں پتا چلا کہ اس بس کا آکسیڈنٹ ہو گیا ہے تب ہم فوراں شکریہ آزا کرتے ہیں کہ اوہ ایک ہزار کیا آج نہیں تو کل ہم دوبارہ ٹکٹ حاصل کر لیں گے لیکن بس میں ہوتے تو ہمارا جانی نقصان ہو جاتا تو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں برا لگتا ہے کہ ایک ہزار گیا ہے لیکن خدا اس کے ذریعے سے ہماری جان کو بچانا چاہتا ہے تو یہ تصور انسان کا اگر ہے تو انسان اپنی زندگی میں سکون اور آرامش حاصل کر سکتا ہے خدا کی بارگاہ ہمیں دعا ہے خدا وند عالم ہم سب کو ہماری نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ اور ہم سب کی زندگی میں سکون اور چین و آرامش کے اسباب فراہم فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہ ما صل على محمد وآلہ محمد وعجی الفرج